بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو لائف لنک کیا آپ عضو تناسل کے سکڑنے کے بارے میں فکر مند ہیں یا صرف اپنے سائز کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں چاہے یہ عمر معمولات زندگی یا دیگر عوامل کی وجہ سے ہو بہن سے مردوں کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن فکر مت کریں اس ویڈیو میں طاقتور ٹپس اور ہومے پیتھک علاج کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے جو آپ کو اعتماد بحال کرنے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں آئیے عضو تناسل کے سکڑنے کے اصل وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو روکنے اور اسے تبدیل کرنے کے قدرتی طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عضو تناسل سکڑ سکتا ہے جن میں کچھ سب سے عام ہیں ان میں سے اول ہے عمر سے متعلق تبدیلیاں مردوں کی عمر کے طور پر ٹیسٹ و اسٹیرون کی ستہ قدرتی طور پر کم ہوتی ہے جو پٹھوں کے بڑے پیمانے پر اثرانداز کر سکتا ہے بشمول عضو تناسل کے ٹیشو وزن کا بڑھنا اضافی چربی خاص طور پر پیٹ کے اردگرد عضو تناسل کو شوٹا دکھا سکتا ہے مناسب گردش کا فکتان زیادہ سے زیادہ کام اور جسامت کے لیے خون کا بہاؤ ضروری ہے اور خراب گردش کا نتیجہ سگریٹ نوشی یا بیٹھے ہوئے ترز زندگی جیسے عوامل سے ہو سکتا ہے ہارمونال ادم توازن ٹیسٹ و اسٹیرون میں کمی یا اسٹوجن کی ستہ میں اضافہ عضو تناسل کے صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے پیرونی کی بیماری یعنی عضو تناسل کے بافتوں میں پلک جمع ہونے کی وجہ سے عضو تناسل کا گھماو ٹیڑا پن یا شوٹا ہونے والی حالت اب جب ہم اس کی وجوہات جان چکے ہیں آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنے سائز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو سب سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ورزش اور کھینشنائے کا عمل کیا جائے کہ باقاعدہ ورزش پورے جسم میں خون کے بہاو کو بڑھاتی ہے بشمول عضو تناسل کے جگہ پہ بعض پیلوک فلور کی مشکیں جیسے کیجلز عضو تناسل کی طاقت اور سائز کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتی ہیں نرم اسٹریج جیسے عضو تناسل کا مساج بھی لچک اور گردش کو فروغ دے سکتا ہے صحت مند وزن برقرار رکھیں پیٹ کی اضافی چربی آپ کے عضو تناسل کے کچھ حصے کو شپا سکتی ہے لہٰذا صحت مند وزن کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے تمباکو نوشی شور دیں اور شراب کو محدود کریں تمباکو نوشی اور الکول کا زیادہ استعمال خون کے بہاو کو کم کر سکتا ہے اور وقت کے ساتھ سکڑنے کا باعث بن سکتا ہے کم کرنے سے نہ صرف آپ کی مجموعی صحت بلکہ آپ کے سائز کو بھی فائدہ ہوگا ہائیڈریٹڈ رہیں مناسب ہائیڈریشن زیادہ سے زیادہ خون کے بہاو اور بافتوں کی صحت کو یقینی بناتی ہے روزانہ کافی مقدار میں پانی پیئیں ہومیپیتی کچھ موثر علاج پیش کرتی ہے جو عضو تناسل کے سکڑنے سے نبتنے میں مدد کر سکتی ہے خاص طور پر جب بنیادی وجوہات جیسے خراب گردش، ہارمونالعدم توازن یا پیرونی کی بیماری سے متعلق ہو ایگنس کاسٹ، کم لیپیڈو، کمزور عضو تناسل یا عمر بڑھنے یا ہارمونالعدم توازن کی وجہ سے سکڑنے والے مردوں کی مدد کے لیے جانی جاتی ہے جنسی مصوں یا داغوں کی وجہ سے سکڑ جانے سے نمٹنے والوں کے لیے ایک بہترین علاج ہے جیسے پیرونائی کی ڈیزیز وغیرہ برائٹا کارب، بوڑے مردوں میں عمر سے متعلق مسائل کے لیے استعمال کیے جاتی ہے یہ دواز جنسی فیل میں کمی سے منسلک سکڑنے میں مدد کر سکتی ہے سیلینیم میٹ، اگر آپ کو بیماری یا تھکاوڑ کے بعد جنسی طاقت میں کمی یا سکڑنے کا مسئلہ ہوا ہو تو یہ دواز جنسی زندگی کو بحال کر سکتی ہے لائیکو پوڈیم، اعتماد کے مسائل، عضو تناسل یا طویل مددی حالت کے بعد سکڑنے والے مردوں کے لیے لائیکو پوڈیم ایک طاقتور آپشن ہو سکتا ہے یاد رکھیں اپنی مقصود ضروریات کے مطابق بہترین علاج حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی مستند ہمیں پیسے مشورت ضرور کریں صحت مند گزہ، گردش کو بہتر بنانے اور اپنے سائز کو برقرار رکھنے کی ایک اہم ذریعہ ہے نائٹرک ایسٹ، آکسائیڈ کے بڑھانے والی گزائیں کھائیں جیسے پالک، چکندر اور تربوز جیسی گزائیں نائٹرک آکسائیڈ کی ستھے کو بڑھا کر خون کے بہاو کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں اومیگا تری سے بھرپور گزائیں جیسے مشلی، فلیکسیڈ اور اخرود خون کی گردش اور ہارمونل ادم توازن کو بہتر بناتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس شامل کریں بیری اور لیمون جیسے فلوں میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور بافتوں کی مجموعی صحت کو بہتر بناتے ہیں اشی گردش بہتر عضو تناسل اور بہتر سائز کے تصور کے برابر ہیں آخر میں آئیے جنسی صحت کے لیے چند دیگر اہم عوامل کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ان عوامل میں سے سب سے اول ہے کہ تناؤ کو کم کریں دائمی تناؤ کاٹیزول کی سطح کو بڑھاتا ہے جو ٹیسٹ و ایسٹیرون کو متاثر کر سکتا ہے اور عضو تناسل کو سکریڈ سکتا ہے تناؤ پر کابو پانے کے لیے ذہن سادی مراقبہ یا گہری سانس لینے سے بہتری پیدا ہو سکتی ہے تو اس کی مشکیں ضرور کریں اپنی نیند کو پورا کریں ٹیسٹ و ایسٹیرون کی پیداوار اور آپ کی جنسی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نیند بہت ضروری ہے متحرک رہیں باقاعدہ جسمانی سرگرمی گردش کو فروغ دیتی ہے ٹیسٹ و ایسٹیرون کی بڑھاتی ہے اور صحت مند سائز کی حمایت کرتی ہے اپنے سائز کو زیادہ سے زیادہ کرنا اور عضو تناسل کے سکڑنے کو روکنا صحیح معامولات زندگی میں تبدیلیوں ہمیں پیتھک علاج اور مجموعی صحت پر توجہ دینے سے مکمل طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے تو ان تمام ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے آج ہی شروع کریں بہت شکریہ اللہ حافظ